السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لہ و اشہد انہ محمدن عبدہ ورسولہ ہندو مسلم یونائٹر یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کے سامنے اتھروید، کان دس، سوکت دو اور منطر ونتیس کو لے کر اپستیت ہوئے ہیں آئیے اس منطر کا اچارن، بھاشار اور انواد دیکھتے ہیں یووی تام برہمنو ویدہ مرتی ناورتام پورم تسمی برہماچا برہماچا چکشوہا پرانم پرجام ددوہا اتھروید، کان دس، سوکت دو، منطر ونتیس بھاشار دیکھیں یہاں جو برہم پرماتما وی بھی چا اور تام اس برہماچا پرماتما کے چا بھی وید جانتا ہے چکشوہا درشتی، امرتینا جیوان سے پرانم، زندگی، آورتام بھرے ہوئے پرجام، سنتان، پرم، کعبے کو ددوہا پردان کرتے ہیں تسمی اس کو ارث دیکھیں جو بھی ویقتی جیوان سے بھرے ہوئے اس پرماتما کے پرنیس تھل، کعبے کو جانتا ہے اس کو پرماتما اور پرماتما کے پیغمبر درشتی، زندگی اور سنتان پردان کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اتھرویت، کان دس، سوکت دو میں کئی جگہوں پر مکہ پنیس تھل کا ورنن کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ وہ اجے ہے ارثات کوئی بھی دشمن اس کو پراجت نہیں کر سکتا اور وہ ترچھا بنا ہوا ہے اس کے باؤجید بھی سارے وش میں اس کی پرسیدی ہوگی اور وہ پنیس تھل، کھان، پان، سکھ، شانتی سے سمپن ہوگا اور وہ ایدھیا کہلائے گا جہاں پر یدھ نشید ہوگا اور وہاں پر فرشتے اترتے رہیں گے کیونکہ وہ دیوتاؤں کی بستی کہلائے گا اور وہ سورک کے سمان ہوگا آدھی آدھی اب اس منطر میں کعبہ پنیس تھل کا ورنن کرتے ہوئے یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ کعبہ پنیس تھل جیون سے بھرا ہوا ہے ارثات آدھیاتمک واد کا سروت ہے اور جو ویکتی اس پنیسکشیتر کا آدھیاتمک گنان پرابت کر لیتا ہے تو پرماتما اس کو درشتی زندگی اور سنتان پردان کرتے ہیں اب یہاں پر تین چیزیں بتائے گئے ہیں ایک درشتی اور دوسری زندگی اور تیسری سنتان یہ بھوتک درشتی زندگی اور سنتان نہیں ہے بلکہ آدھیاتمک زندگی سنتان اور درشتی کی اور سنکیت کیا گیا ہے اور یہ محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے انیائیوں میں پائے جاتے ہیں جیسا کہ درشتی کے بارے میں یہ آدھیاتمک درشتی ہے نہ کہ بہت ایک درشتی محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں سامنے سے جس طرح دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی ویکتی کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ وہ کیا کر کے آیا اور آگے کیا کرنے والا ہے اس پرکار آپ نے اپنے ششوں میں وہ دیویہ درشتی پردان کی ہے اور دیویہ درشتی کا پرابت ہونا ارثات بھوت ورطمان اور بھوش کا جاننا ہے اور دوسری بات یہاں پر زندگی کا پرابت کرنا ہے اسی لئے محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے جیویت ہونے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ہیں جو آپ کے سب سے پرثم انیوائی ہے زندگی کیا پرابت ہونا ارثات موکش سکھ اور زندگی کے لقش کو پرابت کرنا ہے ارثات پرماتما میں لین ہو جانا ہے اور قرآن کریم میں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنستجیبو للہ وللرسولی ازا داکم لیما یوہیکم سورہ انفال آیت نمبر چوبیس اے ایمان والو جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائے تو تم ترن جاؤ وہ اس لئے بلاتے ہیں تاکہ تمہیں زندگی پردان کرے تیسری بات جو بتائی گئی ہے وہ ہے سنتان حرثات آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کارے کو لے چلنے والے وہ آپ کے آدھیاتمک سنتان کہلاتے ہیں نسندھے آپ کے جو سنتان ہیں وہ بچپن میں ہی سرگواس ہو گیا تھا اس لئے آپ کے دشمن وہ کہہ رہے تھے کہ اب محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دھرم سماپت ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ خوران کریم میں سورہ کاؤسر میں فرماتا ہے کہ انہ آتے نا کل کاؤسر نسندھے ہم نے آپ کو کاؤسر ارثات آدھیاتمک گنان پردان کیا ہے جس کے دوارہ آپ کے انویائی آپ کی آدھیاتمک سنتان بن کر آپ کے لکش اور آپ کے کارے کو آگے لے کر چلیں گے اسی کارن آج ہم دیکھتے ہیں کہ محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے آپ کی روحانی یا آدھیاتمک سنتان تین عرب سے نکڑ سنکھیاں میں موجود ہے اور ساڑھے چودہ سو سال سے آپ کی امت میں اولی اللہ غوز خطب عبدال پیدا ہوتے آ رہے ہیں جو آپ کے لکشوں اور کارے کو لے چل رہے ہیں وہ واسطوں میں آپ کی آدھیاتمک سنتان ہے اس پرکار اس منتر میں مکہ پنیستھل کا ورنن کیا گیا ہے اس کی پرشنسہ کی گئی ہے انت میں میں پرماتما پرمیشور اللہ سے پراتھنا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں ستھے کیو گرہن کرنے کا سامرثی پدان کرے تتھاستو You can accept the truth now or later but you can't run from it forever ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیا بات و آخرت دعوان ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی موسیقی